بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادو کا بیٹا جو مدر سے اس کے ساتھ رہا تھا ایک دن باپ نے باپ سے مخاطب ہوا کہ اب وہ بھی دنیا سے کنارہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ریفارم ہو اس کے اندر سے دنیا نکلی وہ پیور ہو وہ لوگوں کی مدد کر سکے وہ اپنے خدا تک پہنچ سکے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم راجہ جنگ کے پاس جلے جاؤ اسے یہ طاقت اور پاور ملی ہوئی ہے وہ تمہیں اندر سے پدل دے گا اس کا بیٹا باپ کی اجازت سے راجہ کے دروازے تک پہنچا تو دروازے پہ کھڑا ہو کے کیا سوچا وہاں رہل پہل تھی دنیا کے تمام ہنگامیں وہاں ہو رہے تھے تو سوچتے کہ راجہ تو دنیا میں کھویا ہوا ہے تو یہ مجھے دنیا سے مقتی اور ازادی کیسے دے گا یہ میرے اندر سے دنیا کیسے نکالے گا میرے اندر سے میں کیسے نکالے گا یہ مجھے ریفارم کیسے کرے گا دل میں خیال آیا کہ راجہ کو پتا چلیے سات دن تک اس دروازے پہ کھڑا کیا رکھ جب پیغام اندر گیا پھر کہا دوسرے دروازے سے آکے ملو پھر سات دن وہاں تھڑا کرے کیے رکھ پھر تیسرے دروازے پہ راجہ اسے ملا ملنے کے بعد اس کی ساری کہانی سنی اور اپنے دربانوں کو بلایا ایک برتن میں دودھ لبہ لبھر دیا کناروں تک اس کے سر پہ رکھا اور اسے کہا اسے بزار کے ایسا بزار جو فل جوبن پہ خریداری ہو رہی ہو رہی ہو وہاں لے جاؤ لیکن اسے دو دربانوں کو ساتھ کہا کہ جہاں دودھ کا کترہ نیچے گرے وہاں اس کی گردن اتار دے پورے بزار کا چکر لگانے کے بعد جب وہ راجہ کے پاس واپس آیا تو راجہ نے ان سے پوچھا کہ دودھ تو نہیں گرہا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر دودھ گرہ ہوتا تو یہ زندہ نہیں ہوتا پھر راجہ اسے پوچھتا ہے راجہ جا جا کہ ایک بزار میں رونک دیکھی گھیت دیکھے ناچ دیکھا کہتا بادشاہ سلامت مجھے تو یہ فکر تھی دودھ گرہ نہیں میں گیا نہیں میری تو میری تمام توانائیاں اس دودھ میں راجہ نے کہا یہی حال میرا ہے میں دربار تو چلا رہا ہوں یہاں گہمان گہمی بھی ہے لیکن میری ساری لوگوں اوپر لگی ہوئی ہیں میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہیڑتا یہی بات میں اپنے اوپر کہتا ہوں کہ میں جتنا بھی مصروف ہوں جتنا بھی دوسرے کاموں میں لگا ہوں مجھے یاد رہتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور مجھے کہاں پہنچنا ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمیں خدا نے کس مقصد کیلئے پیدا کیا ہے تو آپ روزی بھی کمارے ہوتے ہیں جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو نظریں ہوتی ہوں مقصد ہوتی اسی طرح سے اگر آپ نے تہہ کر لیا کہ آپ نے کچھ بننا ہے آپ نے کسی مقصد تک جانا ہے کسی گول تک جانا ہے کسی ٹارگر تک جانا ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے جہاں بھی رہیں گے آپ کے دماغ میں مقصد کھومیں گا اور جب آپ کے دماغ میں مقصد کھومتا ہے تو آپ مقصد حاصل کر لیتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد تک بجائے گا اور آپ کے دماغ میں مقصد کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوگی تینکیو پہنچو